اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ویورز آج ہم آپ کو نا کٹر کی سیٹنگ کر کے بتائیں گے ویڈی آپ کٹر پر بنانی ہے کہ کٹر کیسے پروپر ورک کرتے ہیں اس کی پرفیکٹ ٹائمنگ کی ہے ایک ایک چیز آپ کو کر کے بتائیں گے تو ویڈیو شروع سے لے کے این تک دیکھنا تو جو میرے چینل پر نئے ان سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاہاں کہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکتے ہیں سی لیے پر ہم اپنے کام کی طرف جلتے ہیں آپ کو پروپر سیٹنگ کر کے بتاتے ہیں کہ کٹر کی پرفیکٹ ٹائمنگ کی ہے ویورز سب سے پہلے ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ کٹر کی شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے ویل کی پوزیشن کو دیکھنا آپ کو نشان نظر آر ہوگا یہاں پہ یہ بھلا یہ ویل کی پوزیشن ہوتی ہے یہاں پہ مطلب تھوڑی بہت اوپر نیچے کر سکتے لیکن یہ نشان اگر آپ نشان پر رکھتے اس کو باندھیں تو آپ کے کٹر کی ٹائمنگ پرفیکٹ آئی گی اب میں آپ کو سکتا کے لیے دکھاتا ہوں اور جی میں آپ کو ٹیک اپ لیور بھی بتا رہا ہوں اس جب ٹیک اپ لیور پرفیکٹ اب یہ جیسے کہاں پہ کھڑا آپ جیسے کمائے کے نیچے کی طرف جانا جورو کر دیں یہ ہمارے ٹیک اپ لیور کی ٹائمنگ بھی پرفیکٹ ہے اس کو آوٹ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کر کے باتے ہیں اچھا اب یہ آپ دیکھیں بھی بڑھ یہ آپ کو کٹر کیجئے میں جشکین آوٹ کر کے دکھا رہا ہوں اب یہ دیکھ رہا ہوں میر کی پوزیشن آوٹ ہو گئی ہے یہ نشان یہاں پہ آگیا جب اس کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا یہ آگیا ہوں یہ یہاں پہ آنا چاہیے ہوں یہ آوٹ سب سے پہلے اس کو پرفیکٹ کرنا آپ نے پھیٹ اب آنا ہے اور یہ کٹر والے بٹن کو پریس کرنا اور ویل کو آپ نے یہاں پہ رکھیں نشان پہ رکھیں یہ نشان پہ آئی ہے جیسے آپ ویل کمائیں گے تو آپ سکرین کی نمبرنگ چینڈ ہونا شروع جائیں گے ڈسپلی کی نمبر ہے یہ چلنا شروع جائیں گے یہاں پہ یہ پرفیکٹ ہوں اب آپ نے پی اور کٹر کے بٹن کو کٹھا پریس کرنا یہاں پہ زیرو زیرو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے پی کو پریس کرنا تو آپ کا پروگرام سیو ہو جائے گا اور ویل پوزیشن دوسرا ہم لوگ نے کیا کرنا گز کی آئٹ کرنا گز کی آئٹ مست ہے اگر گز کی آئٹ ڈون ہے تو آپ کا کٹر پروپٹ داگا ایک جیسا نہیں کٹے گا داگا کٹے گا نیڈل سے نکل جائے گا چھوٹا بڑا کٹے گا کبھی چھوٹا کبھی بڑا کٹے گا تو ہم نہیں نہیں بیورد آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ہم یہ گز کی آئٹ چیک کریں یہ ہمارے گز کی آئٹ یہ نیڈل کا پوائنٹ چیک کریں بلکل بھی پرفیکٹ نہیں ہے صحیح نہیں ہے یہ گز کی ٹائمیں اب ہم پہلے گز کی ٹائمیں کر کے بتاتا ہوں یہ والے سکریو آپ نے لوز کر رہا ہے سکریو آپ کو پھر کریں سکریو آپ کو پھر کریں گز سب سے نیچے ٹائم کر کے نا بلکل نیچے جہاں پہ آگا رکھتا گز وہاں پہ آپ نے آئی لائے پیچ کھولنا ہے اور گز آئٹ کرنی ہے گز آئٹ کرنی ہے نیڈل کا جو پوائنٹ ہے جو سوراک ہے نیڈل کا یہ والا بھرکا ہے آپ کو ہلکا آئٹا نظر آتا ہے آپ سے بھی آئی لائے ناつا آپ سوراک سے نیچے ہونے ہلکا سا نظر آنا چاہیے یہ چیز کوئی نیڈل کی شاہدل کی اس سے بھرکا ہلکا سا نظر آنا چاہیے بس یہاں پر رکھیں آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا آپ نے لپس کی ٹائمن پرپیٹ کر دینا ہے اگر آپ نے یہاں پر رکھنا ٹھیک ہے ویل ویل جہاں پر ہم نے کونے سیٹ کیا تھا وہاں پر آپ نے ویل رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے آجانا ہے ادھر کیم کی سیٹیں آپ نے کیم کی سیٹنگ کرنی ہے اب دیکھیں کیم ہماری بالکل آؤٹ ہے یہاں پر کیم ہوکے نہیں ہے یہ کٹرکی کی کیم ہے یہ والی کیم ہوتی ہے اب آپ کو کٹرکی کی کیم ہوکے کر کے دکھاتے ہیں آپ نے تین کی ہلکی لینی ہے اور تین کی ہلکی سے آپ نے یہ پیج کو تین کی ہلکی سے لوس کرنا ہے اور اس کو بھی لوس کرنا ہے لوس کرنے کے بعد ویل کی پوزیشن وہاں پر رکھنا ہے جہاں پر بتایا تھا ٹھیک ہے پوائنٹ پر رکھیں آپ نے اس کو نیچے لے کے آنا ہے ویل کی پوزیشن وہاں پر یہ ہے ٹھیک ہے نشان پر اور اس کو نیچے لے کے آنا ہے کتنا نیچے لے کے آنا ہے یہاں پر رکھنا ہے اور اس کو پوش کر کے دیکھنا ہے یہ چیز جو ہے یہ والی چیز اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے چاہیے اوپر سے مطلب تھوڑا سا وایا ہونا چاہیے بلکل ایزی آنا چاہیے اس کے ساتھ یہ دیکھیں آرہ سے ہی آرہ ہے اور اس کا گیپ اور اس کا گیپ جو ہے اتنا ہونا چاہیے کہ جب یہ آپ اس میں بھومیں بھیل یہ والی چیز تو یہ آپ اس میں اس کے ساتھ یہ ٹچ نہیں ہوں اس میں تقریباً اپنے وایا رکھنا تھوڑا سا کتنا وایا رکھنا اتنا وایا رکھنا اگر آپ کو ایسے بھی نہیں سمجھ آ رہی بھائے گی تو آپ نے اس کو پوش کرنا ہے اس کو یہ پوش کرنا ہے جب پوش کرو اس کے اوپر آنا چاہیے الکا سے اس کے اوپر تاکہ اس نے اس کو لے کے کٹر نے بھر کرنا ہے یہ گھومتا ہے یہ اس کے اوپر آنا تو اس نے کٹر کو بھرکنگ دینی ہوتی ہے اب یہ نا الکا سا بھایا بھی ٹھیک ہے بٹہ چی نہیں ہو رہا اتنا آپ نے جان رکھنا ہے اب اس کو اپنے الکا سا ٹائٹ کرنا تاہب یہ گھومیں جہاں بھی اپنے باندھر یہ دیکھیں ویل بھی پوائنٹ بھی ویل دکھنا ویل اپنے پوائنٹ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد کٹر کٹر کی جو کیم ہے یہ یہاں پہ ہونے چاہیے یہ والے جو کٹ ہے جہاں پہ مشین آگے رکھتی ہے ٹھیک ہے جب مشین رکھے گی تو مشین کی پوزیشن جی ہوگی ہے جب اس نے سوی نیچے جا کے اوپر آنی ہے تو اس نے آگے پوش کرنا ہے اس کو تو اس نے لے کے کٹر کو گھوم گا رہا ہے اور اب آپ کو مینمیلی جو ہے نا وہ چیک کر کے بتا دیں کہ کٹر کی ورکنگ صحیح ہے یا نہیں اب آپ نے سب سے پہلے نیڈل کو نیچے کرنا ہے فن نیچے آگے ہیں اب ٹی کپ لیور ٹی کپ لیور کی طرف دیکھنا ہوگی ٹی کپ لیور فن نیچے آگے فن نیچے آنے کے بعد جب یہ اوپر جانے کو لگے تو ہم لوگوں نے اس کو کرنا پریس کرنا کہ اس کو پوش کر لیا یہ والا آپ نے یہ پوش کر لیا ٹی کپ لیور فن نیچے ہیں اب یہ ٹی کپ لیور نیچے ہے بلکل ٹھیک ہم نے اس کو دبایا یہاں پہ اب ہم نے اس کو پر لے کے جانا ہے جیسے جیسے یہ ٹیک اپ لیور اوپر جائے گا ایسے کٹر موگ کرے گا اب دیکھنا کٹر کی طرف دیکھنا ٹیک اپ لیور اوپر جا رہا ہے ہمیں کٹر نے موگ کرنا شروع کر دیا ہے ٹیک اپ لیور اپنے جگہ پہ چلا گیا ہے ٹیک اپ لیور اپنے جگہ پہ چلا گیا جیسے نیٹر نیچے یہ ٹیک اپ لیور پھر نیچے آیا آپ نے نیچے اس کو تولانائٹ کو پوچھ کیا جیسے کمانے لگے تو یہ کٹر ابھی بھی کٹر تھوڑا سا کٹر کو یہاں پہ کر کے آنا چاہیے اب کٹر یہاں سے آ کے واپس جا رہا ہے کٹر کو یہاں تک آنا چاہیے یہ کٹر فول داگا کاٹ کے ایسے داگا لمبا کی کٹر چھوڑے گا اور کٹر کی برکنگ بھی سہی ہوگی داگا میس بھی نہیں کرے گا اب یہ کہاں سے کرنا ہے یہ کٹر جو مو ہوتا ہے نیچے یہ باری دیں اس کو آپ نے نیچے کرنا ہے یہ چار کی ہلکی کا پیچھے ہی آگیا ہے سکریو اس کو آپ نے لوز کر لینا ہے لوز کرنا سے اکثر اس میں تھوڑا پلے آ جاتی ہے یہاں سے اندر سے پیچھ کس ڈال کے اس کو باہر نکال لینا ہے یہ بہر آگے ٹھیک ہے یہ والا جو راڈ لگا ہوئے اندر جو کٹر کر گئے اس کو اندر کر لینا ہے اس کو الکا سا پہی ٹائٹ کر لینا ہے تو زیادہ نہیں کرنا الکا سا کر کے اس کو ساتھ رکھیں اس کو آپ نے تھوڑا پیچھے کی طرف چھوڑ لگا لیا ہے یہ والا کٹر کا یہ والا کہ جتنا پیچھے کی طرف کریں گے اتنا کٹر آگے جائے گا زیادہ نہیں کرنا آپ نے نا بس ایک ملی ملی کر کے نا ایم ایم کے ساتھ سے آپ نے آگے کرنا اس کو اب یہاں پہ کر کے ہم اس کو مین ملی بھر چک کرتے ہیں کٹر کریں کٹر کریں اب زیادہ آگے کٹر کرنا چرویے اس کو پر آپ نے بیٹھ جانا چار کی ایلکی سے کھولنا تھوڑا سا بیٹھ کے ساتھ رکھے ایک ملی آگے کر دینا کٹر کریں کٹر کریں کٹر کریں سừng بھائیں کہ料 سے کٹر کریں آپ نے پھر مین ہوگی کٹر کریں کٹر کریں کٹر کریں کٹر کریں کٹر کریں کٹر کریں آہم اب یہ اس کا پیج کو آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے یہ والے چائر کیا اب آپ نے یہ والے پیج بھی ٹائٹ کر دینا ہے سارے اچھی طرح کٹ رہے ہیں یہ بھی ٹائٹ کر دینا ہے اور یہ پیج بھی ہم نے ٹائٹ کر دی اس کو بھی ٹائٹ کر دینا ہے چار گرد گئے اور اس کے بعد آپ نے ایک چیز لیکن لیکن یہ یہاں پہ لگا ہوا پیکر اس کو بولتے ہیں تھریڈ پیکر اس کا مین رول یہ ہوتا ہے کہ جب کٹر داگہ کارتا ہے تو اس پیکر نے داگے کو پکڑنا ہوتا ہے داگہ لمبا کرتا ہے اگر یہ پیکر نہیں ہوگا تو جیسے آپ ایک دفعہ کٹر مارو کے دوسرے مرد بار دبی کا داگہ جو وہ چھوٹا کٹ جائے گا وہ اوپر نہیں اٹھے گا آپ کی سٹیچ نہیں لگے جی بار بار آپ کو دبی نکال کے پھر لگانے پڑے گی اس کا یہ رول ہوتا ہے کہ اس نے داگے کو کٹ کے لمبا دبی کے داگے کو لمبا کٹنا ہوتا ہے اور اوپر والے داگے کو بھی اس کی سیٹنگ ایسے کرتے ہیں ایجسمنٹ کی آپ کو میں پھول کے بتا رہا ہوں یہ چیز کیا یہ پیکر ہے اس نے ایسے کر کے لگنا یہ اس کی جو نیچے والی سیڈ سلوپ یہ کٹر شیٹل کے اوپر آتی ہے اس کی نیچے شیٹل نے چلنا ہوتا ہے یہ بعض اوقات اکثر ٹیڑا ہو جاتا ہے تو جو کٹر جو موونگ نائف آتا ہے وہ اس کی اوپر آ جاتا ہے اوپر اوپر نیچے آ جاتا ہے اس کی جب اس کے موپر کو چلا جاتا ہے تو کٹر نیچے آتا پھر بھی ہمارا داگہ صحیح نہیں کٹے گا پھر بھی دبی کا داگہ اوپر والا داگہ چھوٹا کٹ کے نکل جائے گا دبی والا داگہ بھی صحیح نہیں کٹے گا کٹر اس کی اوپر آنا چاہیے جو موونگ نائفہ جب آئے گا اس کی اوپر تو اس کے ساتھ الکا سا ٹچ ہونا چاہیے اس کو الکا سا اب آپ کو لگا کر دکھتا ہوں یہ اب آپ نے دیکھ لینا یہ پکر جو لگے یہ شیٹل کی اوپر ایسے ہو کہ شیٹل کے ساتھ ٹچ نہ ہو بہت اوقات اس کی نیچے جاتی ہے تو شیٹل کے ساتھ پھر وہ آواز آنے شیٹل کی آواز آنے لگ جاتی ہے یہ اب اوپر ہے اب آپ نے کٹر کو مینبلی جو ہے وہ گم آ کے دیکھنا ہے ایسے آج سے نیچے کٹر کو ایسے کر کے دیکھنا ہے ٹائٹ ہونی تھوڑا سا اس کو اوپر کرنا تاہاں کی کٹر کے ساتھ الکا سا ٹچ ہو اب دیکھیں یہ پکر ہے نظر آ رہا ہے جو ابھی لگائے ہمیں یہ جو بطلب اس میں الکا سکتل اور اس میں پکر میں الکا سا گئے پھر یہ دیکھیں ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا اگر پکر کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہے اگر پکر کے ساتھ ٹچ ہو رہا اگر پکر کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے اگر پکر کو پش کر رہی ہے ایسے ہی آنا چاہیے اس میں ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں ہمارے کٹر کے جہاں تک چیٹیں پروپر ہو گئی ہے اب یہ دندال اور نیڈل پلیٹ بغیرے لگا دیا سارے اب یہ داغہ آپ کو ڈال کرنا چیک کر کے بکاتے ہیں اینجھے دیا سے ٹچ ہو رہا عنہ یدارد ایڑ PATRANK اگر آپ اس طرح کی سیٹنگ کرو گئے تو آپ کے کٹر میں کبھی بھی مسئلہ کوئی بھی مسئلہ نہیں کرے گا آپ کا طاقہ پروپر کر دیں گا تو یہ کٹر کی سیٹنگ اگر آپ اس کو فالو کرو گے تو آپ کے کٹر کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا آپ کو کٹر پروپر طریقے سے کام کرے گا اگر ویڈیو اچھی